اسلام علیکم کے کچن میں یوز ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے مسالہ جات ایڈ کیے جاتے ہیں جو کہ کوکنگ کے کام آتے ہیں تو چلیے اس باکس کو آپ اوپن کرتے ہیں اس مسالہ باکس میں چار کلر آتے ہیں ایک پنک ایک اورنج ایک سکائی بلو ایک پیرٹ گرین یہ چاروں کلر آپ کو مرکیٹ سے بہ آسانی مل جائیں گے بعض علاقوں میں یہ ابھی سپائی سیٹ موجود نہیں ہے لیکن بعض علاقوں میں مل رہا ہے وہ بھی کموں بیش تقریباً بازار میں آپ کو مل جائے گا تو چلیے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ہے جی مسالہ سیٹ تو لیجیے جی یہ مسالہ باکس اوپن ہو گیا یہ مسالہ باکس آٹھ ڈبر پر مشتمل ہے تین بڑے ڈبے ہیں اور پانچ چھوٹے ڈبے ہیں پانچ جو چھوٹے ڈبے ہیں ان کا ایک لیمیٹڈ سا سائز ہے مناسب سا سائز ہے لگ بگ کہہ لیں دو سے تین انچ کا سائز ہوگا یہ آپ میرے ہاتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا سائز ہے اور اس میں آٹھوں ڈبوں کے ساتھ آٹھ سپونز بھی ہیں پانچ چھوٹے ہیں اور تین بڑے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کرتے ہیں پانچوں ڈبوں کو یہ یوں ان کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ اپنی جگہ پہ بڑے بہترین طریقے سے فکس ہو جاتے ہیں اس کا جو اوپر والا کور ہے یہ کرسٹل پلاسٹک کا کور ہے ان برے کبل تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کرسٹل پلاسٹک ہے یوں لگتا ہے جیسے کانچ کا کور ہے یہ چھوٹے کور ہیں چھوٹے ڈبوں کے پانچ کور ہم نکالتے ہیں اب ان سب کو کور کرنے کے لیے اور یہ ہو گیا جی ہمارے پانچ کور نکل ہے یہ اس کے سپونز ہیں ایک چھوٹے سائز کا سپون ہوگا ایک بڑے سائز کا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹا سپون ہے وہ چھوٹے ڈبوں کا ہے اور جو بڑا سپون ہے وہ بڑے ڈبوں کا ہے یہ سپون بھی ایک ایسے سائز میں ہے کہ آپ کا جو یہ ڈبا ہے اس کا ڈکن آپ بہ آسانی بن کر سکتے ہیں سپون اندر فکس ہو جائے گا تو لیجئے جی اب آپ مسالہ باکس کو اپنی مکمل شکل میں دیکھ سکتے ہیں ہینہ سٹائلش اس کا کلر بھی بہت پیار ہے اور بعض اوقات ریک میں لگا ہوا بعض کسٹمرز یہ سمجھتے ہیں یہ ماربل یا کسی کانچ کا بننا ہوا ہے یہ ریک آپ دیکھیں اس میں جگہ نہیں بنی ہوئی یہاں پہ آپ دو چھوٹے چھوٹے سراخ کر کے اگر آپ ہینگ کرنا چاہتے ہیں دیوار کے ساتھ تو آپ یہاں پہ سراخ کرنے پڑیں گے جو کہ ہینگ کرنا پڑے گا ویسی یہ شلف پہ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے بڑے پیارے طریقے سے یہ آپ کے شلف پہ آ جاتا ہے اور یہ اس کی لکھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اب آپ کو جو میں چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ میٹ بائی پاکستان ہے تو لیجیے جی ایک اور نیو اور یونیک قسم کا مسالہ ریک یہ چھے ڈبور پر مشتمل ہے اس میں چار سے پانچ کلر آتے ہیں سکائی بلو ہے ریڈ کلر بھی ہے اور براؤن بھی ہے سکن بھی ہے جو مجھے مزے کا کلر لگتا ہے وہ ایک سکائی بلو اور سکن کلر یہ دونوں کلر بہت مزے گئے ہیں اور براؤن کلر ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے اور ریڈ کلر بھی اس میں دیکھا نہیں ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے براؤن کلر ہی نکلے کیونکہ میں نے براؤن کلر انہیں ڈیمانڈ کیا تھا تو یہ جی یہ براؤن کلر آ گیا ہوا ابھی براؤن کلر کی لک دیکھتے ہیں اس کو ریک کے اوپر سیٹ کرتے ہیں یہ اس کا ریک ہے اور چھے باکسز ہیں اس کے ساتھ جو اس کے جار ہیں باکسز جنہیں میں کہہ رہا ہوں جو اس کے جار ہیں وہ بہت ہی مضبوط بنائے گئے ہیں پریس کرنے سے پریس نہیں ہوتے ایک ہارڈ پلاسٹک سے بنایا گیا ہے یہ چھے جار کی جگہ بنی ہوئی ہے ابھی ہم اس پہ جار سیٹ کریں گے یہ آپ ریک جب تک دیکھ لیں ریک آگے سے جھکا ہوا ہے اور بیک سائیڈ سے اٹھا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کی ایک الگ سی لک نکلتی ہے جو کہ بہت سکول دیکھتا ہے سکول دیکھتا ہے